بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعیات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر بن عبسہ مسلمنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں دور جاہلیت میں ہی بدھ پرستی سے بیزار تھا اور اسے غلط سمجھتا تھا کیونکہ ایسے پتھروں کی عبادت جو نفع دینا نقصان جمانی دارت میں ایک اہل کتاب سے ملا اور اسے بہتر دین کے بارے میں سوال کیا اس نے کہا مکہ مکرمہ میں ایک شخص کریم ظاہر ہوگا وہ اپنی قوم کے خداوں سے اظہار نفرت کرتے ہوئے کسی اور کی عبادت کی دعوت دے گا اور بہتر دین لے کر آئے گا اگر تمہیں اس کے صحبت میسر آ جائے تو اس کی پیروی کرنا چنانچہ میرا راہ معمول بن گیا کہ میں مکہ مکرمہ آتا اور یہ سوال کرتا کہ یہاں کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا لوگ کہتے نہیں میں یہ جواب سن کر لوٹ جاتا میرا گھر مکہ مکرمہ سے قریب ہی تھا اس لئے مکہ مکرمہ سے نکلنے والے ہر سوار سے پوچھتا رہتا کہ وہاں کوئی نئی خبر ہے یہی جواب ملتا نہیں ایک دن ایک سوار سے پوچھا تو اس نے کہا ایک شخص کریم نے ظہور کیا ہے جو معبودان قوم سے بیزار ہے اور کسی نئے دین کی دعوت دے رہا ہے میں نے کہا یہی تو میرا وہ حبیب ہے جس کا مجھے انتظار تھا میں نے فوراں روخ سفر باندھ لیا مکہ مکرمہ پہنچ کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص کریم کے سرگرمی ابھی خفیہ ہے اور قریش مکہ اس کے خلاف ہیں میں تلاش بسے بار کے بعد آپ تک پہنچ گیا سلام کیا اور پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں میں نے کہا آپ کو کس نے بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے میں نے سوال کیا آپ کی دعوت کیا ہے آپ نے فرمایا صلح رحمی کرو ان رضی سے بچو راستے پر امن بناو بھد پاش پاش کر دو اور صرف ایک خدا تعالی کی عبادت کرو میں نے کہا آپ کی دعوت کیا خوب ہے میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اب کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں یا جیسے آپ کی مرضی آپ نے فرمایا لوگوں کی طرف سے میری مخالفت تو تم دیکھ چکے ہو تم اپنے گھر رہو جب تمہیں معلوم ہو کہ میں نے یہاں سے ہجرت کی ہے تو پھر میری پیروی کرنا چنانچہ جب میں نے سنا کہ آپ مدینہ ہجرت کر گئے ہیں تو میں وہاں آپ کے پاس خاصر ہو گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تم وہی سلمی شخص ہو جو میرے پاس مکہ مکرمہ میں آیا تھا اور میں نے تمہیں یہ خواب دیا تھا میں خوشی سے کھڑا ہو گیا اور یقین کر لیا کہ جو علم اس مجلس سے مل سکتا ہے سارے زمانے سے نہیں ملتا میں نے عجس کیا یا رسول اللہ کہ اس گھڑی میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا رات کے آخری پہر میں اس وقت نماز میں فرشتے پہنچتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں